بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کوئک ریویو اور کوئک ریویو میں کرنٹ افیرز کا ایک ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں جی اور وہ کیا ہے کہ جو پی ایم کاکٹ صاحب ہیں انٹرم پی ایم کاکٹ صاحب ان کا چھے روزہ جو ہے وہ دورہ جو رہا ہے میڈل ایسٹ کا اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس کی کیا اچیومنٹس رہی ہیں تو پی ایم کاکٹ میڈل ایسٹ وزیٹ ہم دیکھیں گے کہ جو کاکٹ صاحب ہیں وہ اچیومنے چھے روزہ دورے پہ میڈل ایسٹ کے اور وہاں پہ انہوں نے ملاقاتیں کی سب سے پہلے دبائی گئے دو دن کے لیے اور وہاں کے شیخ صاحب سے ملاقات کی اس کے بعد وہ کوئٹ گئے وہاں کے امیر سے ملاقات کی اس کے بعد وہ دوبارہ سے دبائی واپس آئے کارپ ٹانٹی ایٹ کے لیے اور دو دن یہاں پہ مزید رکے اور اس کے بعد ان کی واپسی ہے دو تاریخ کو یعنی آج ان کی واپسی ہوگی تو اب اگر اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا جو ہے وہ اس کا انپوٹ لیتے ہیں یا کی ٹیک اویز کیا ہیں کہ کی ٹیک اویز جو ہمیں بتائیں کہ یہ جو بائی لیٹر ریلیشنز کے حوالے سے جو دورہ رہا یہ کتنا امپورٹن رہا کیونکہ یہ ایس آئی ایس ای کے حوالے سے بہت امپورٹن دورہ تھا اور اس میں ساتھ میں آرمی چیف بھی جو ہے وہ موجود تھے کاغٹ صاحب کے ساتھ اور ٹاپ بیوروکریٹس موجود تھے اور کوشش یہ تھی کہ یہ جو کاغ ٹونٹی ایٹ ہے اس کو کسی طرح سے کیش کروایا جائے تیک ہے یعنی کتنا یہ کیش ہوا یا کیا کیا اس کا آؤٹکم نکلا کیونکہ ظاہری بات ہے گلوبل لیڈشپ یہاں پہ جمع ہوگی تو یہاں پہ آپ آئیسولیشن سے نکل سکتے ہیں ان کے ساتھ باتچیت کر سکتے ہیں اور وہ باتچیت جو ہے آپ کو اس ٹائم پہ مشکل میں کام آئے گی تو ڈسکرس کرتے ہیں اب سب سے پہلے دیکھئے ہم اگر بات کرتے ہیں تو یہ جو ہے دو دن کا دورہ رہا تو اس میں سب سے پہلے یہ جو ہے وہ چھبیس اور ستائیس تاریخ کو یعنی چھبیس اور ستائیس کو یہ یوئی کے اندر موجود رہے وہاں پہ گئے اور وہاں پہ یوئی کے ساتھ جو ہے ایمو یوز سائن ہوئے اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ ڈیفرنٹ نیوز پیپرز ایمو یوز سائن کیے اور انویسمنٹ کوپریشن جو ہے وہ بنائی کہ کس طرح سے یہاں پہ پاکستان کے اندر یوئی کی طرف سے جو ہے انویسمنٹ ہوگی یا پاکستان کی انویسمنٹ جو ہے یوئی کے اندر کس طرح سے ہوگی یعنی سٹریٹیجک جو ہے وہ کوپریشن کی یہاں پہ بات کی گئی اور اس میں جو سب سے زیادہ جو سیکٹرز تھے جن کو ٹارگٹ کیا گیا کہ ان سیکٹرز کے اوپر کی جائے گی ان میں انرجی کا سیکٹر ہے پورٹس آپریشن کا سیکٹر ہے ویسٹ وارٹر کا سیکٹر ہے ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ فوڈ سیکیورٹی ہے لوجسٹکس ہے منرلز ہے بینکنگ ہے اور فائنانشل سرویسز ہیں یہ سارے کے سارے سیکٹرز ہیں جن میں ایمو یوز جو ہیں وہ سائن ہوئے ہیں یو اے ای کی گورنمنٹ کے ساتھ تو اگر سیکٹرز وائز دیکھا جائے تو یہ سارے ہی سیکٹرز جو ہیں وہ بہت ہی نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے یہ سیکٹرز بہت ایمپورٹن ہیں اور اس ٹائم پہ پاکستان کی ایکانومی کو یخاص کر کے ان سیکٹرز کو جو ہے وہ بہت ہی شدید انویسمنٹ کی ضرورت ہے اگر ان سیکٹرز میں انویسمنٹ پاکستان کو ملتی ہیں تو پاکستان جو ہے وہ بوسٹ کرے گا تو یہ اس حوالے سے جو ہے کافی زیادہ ایمپورٹن رہے ہیں اور جیسے میں بینک اور آئیمپورٹن تنقید کر چکے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے تھا سپیسیفک کنٹریز کو جو ہے پروٹوکول دینے کے لیے لیکن پاکستان نے یہ بنایا ہی جی سی سی کنٹریز کے لیے تھا اگر آپ کو یاد ہو اور اس کا ٹارگٹ رکھا تھا کہ ہم نے ٹونٹی تھرٹی فائیف تک جو ہے اپنی جی ڈی پی کو ون ٹریلین پہ لے کے جانا ہے ون ٹریلین ڈالرز پہ ٹھیک ہے تو یہ اس لیے بنی تھی اب بھی تک یہ تنقید کی جا رہی تھی کہ ایسا ای ایف سی جو ہے کوئی پیسے نہیں لے کے آئی اور دوسرا آرمی کو الگ سے جو ہے رول دے دیا گیا ایکنومک افیرز کے اندر یہ تو کہاں پہ ہوتا ہے ڈموکریسی کے اندر ایٹلیس ایسا پاسیبل نہیں ہے تو اس پہ تنقید تھی تو یہ جو دورہ ہے یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو آرمی چیف صاحب نے ایسا ای ایف سی بنوائی کیا یہ کامیاب ہوئی یا یہ کوئی انویسمنٹس لے کے آئے گی گلف کنٹریز سے وہاں کی جو بیکڈور ڈپلومیسی چل رہی تھی پاکستان کے ان کے ساتھ امریکہ کے تھو یا باقی کنٹریز کے تھو تو کیا اس میں کوئی کامیابی رہی اور آپ کو بتا ہے کہ یو ای جو ہے وہ اس ٹائم پہ ازرائیل کے کافی زیادہ قریب ہے تو ایک حوالے سے یہ تنقید بھی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یو ای کے ساتھ مل کے یا انڈیا کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا چاہتا ہے اور فلسطینیوں کو نظر انداز کر رہا ہے تو خیر یہاں پہ یہ سائن ہوئے ایم او یوز وغیرہ تو یہ کہا جاتا ہے یہ ملٹی بلین ڈالرز جو ہے یہ اس کی ڈیل تھی اگر یہ حقیقت میں ایم او یوز آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ایم او یوز تو سٹپ پن ہے آگے بڑھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ملٹی بلین ڈالرز کی ڈیل ہے جو کہ یو ای فنڈنگ کرے گا پاکستان کو اور یہ بہت امپورٹن ہے میٹنگ بیٹوین پی ایم کاکڑ انوار الحق اور یو ای پریزیڈنٹ کہ یو ای کی جو پریزیڈنٹ ہیں شیخ محمد بن زید النایان ان کے ساتھ کافی پروڈکٹیو میٹنگ رہی ہے پی ایم کاکڑ صاحب کی اور اس کے ساتھ سہتارمی چیف صاحب کی میٹنگ بھی رہی ہے وہاں پہ اور گپ شپ ہوئی ہے اس حوالے سے کیمروں کے سامنے بھی ہوئی ہے اور بیہائنڈ دا سین بھی جو ہے گپ شپ یہاں پہ ہوئی ہے کہ کس طرح سے انویسمنٹ ہوگی کیا ہوگی اور کس طرح سے ہمارا جو فیوچر وے فورڈ ہوگا وہ کیا ہوگا سیکٹرز کورڈ بائی ایم او یو کے کون کون سے سیکٹرز جو ہم کور کیے گئے تو یہ سیکٹرز جو ہم نے دیکھا یہاں پہ جو ہے وہ کور ہو اور خاص کر کے یہ وہ سیکٹرز ہیں جو سائی ایف سی میں کہا گیا تھا کہ بھئی ہم ان چھے دیپارٹمنٹس کے اندر جو ہے وہ لے کے آئیں گے انویسمنٹس لے کے آئیں گے تو یہ جو سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کونسل تھی یہ اسی کا ایک سٹیپ تھا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس ٹائم پہ جو کریڈٹ جائے گا الٹیمیٹلی وہ جائے گا سائی ایف سی کو اور اس کے بعد جو ہے وہ کہاں جائے گا یہاں پہ جائے گا ٹھیک ہے تو ڈنڈل سرکار کے پاس یہ جائے گا تو ایم کیا ہے ایم یہ ہے کہ اس کے تھوہ ایکنومک کوپریشن کو آگے بڑھایا جائے اور پاکستان اور یو ای اس سے پہلے بھی جو ہے وہ آپ کو بتایا ان کی فرینڈشپ جو ہے وہ ہے اور تقریباً ون پوائنٹ ایٹ ملین پاکستانی اس ٹائم پہ یو ای کے اندر ہیں تقریباً اٹھارہ لاکھ کے قریب پاکستانی وہاں پہ پہلے سے موجود ہیں وہ آلریڈی ریمٹنسز وہاں سے بھیجتے ہیں اور ایک بڑی ایمانٹ جو ہے وہ سم پاکستان کو ملتا ہے تو پاکستان اور یو ای ویسے ہی جو ہے وہ گوڈ فرینڈز ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ان دنوں جو ہے وہ جو حالات چل رہے ہیں اس لحاظ سے ہماری کوئی زیادہ جو ہے وہ یو ای کے ساتھ بن رہی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کس طرح سے جو ہے وہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں تو اب یہ گلف کنٹری جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے ایسا ای ایف سی کے اندر ہسٹوریک ایونڈ اور ایکنومک پارٹنشپ اگر بات کرتے ہیں تو اس کو کہا جا رہا ہے پاکستانی میڈیا کے طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی ہسٹوریک ایونڈ تھا ٹھیک ہے جو کاغٹ صاحب نے کیا اور یہ نیو ایرا آف پاک یو ای ریلیشن تھا ٹھیک ہے یعنی کہ اس سے پہلے بھی جو ہے ہمارے ریلیشنز ان کے ساتھ تھے لیکن جب یہ ملٹی بلین ڈالرز کی ڈیلز ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب جو ایم ایوز ہو چکے ہیں تو یہ ایک نیا ایرا جو ہے اس کا آغاز ہوگا ایک نئے دور کا آغاز ہوگا پاکستان اور یو ای کی پارٹنشپ کے بیچ میں تو اس وجہ سے جو ہے پھر ہمارے پرائیم منسٹر صاحب نے گریٹیٹوڈ بھی شو کیا اور ان کو اپنی سپورٹ کی یقین دہانی کروائی ہماری ہائی ارثورٹیز نے بھی کہ ہم آپ کے بہت مشکور ہوں گے اگر آپ یہاں پہ انویسمنٹس کریں گے اور ہم ہر طرح سے آپ کو فیزلیٹیٹ کریں گے ٹھیک ہے جہاں جہاں پہ ہم آپ کو فیور دے سکے وہاں پہ دیں گے اس کے علاوہ ڈسکیشن ہوئی ہے ریجنل اور گلوبل ڈیولیپنٹس کے اوپر کہ ریجنل ڈیولیپنٹس یہی ہیں کہ اس ٹائم پہ پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں اور گلوبل ڈیولیپنٹس میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ سب سے امپورٹن ڈیشو ہے وہ پیلسٹائن کا ڈیشو ہے جو غزہ کے اندر وار لگی بھی آپ کو پتا ہے سیز فائر کے بعد دوبارہ سے وار سٹارٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بھی تقریبا 24 گھنٹے ہونے لگے ہیں تو وہاں پہ ہیومن رائٹس کے جو سیچویشن ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ٹھیک ہے اور وہاں پہ جو باقی جو چیلنجز ہیں اس ٹائم پہ ان کو ڈسکس کیا گیا کس طرح سے جو ہے اس کو لانگ ٹرم سیز فائر کے اندر لے کے جائے جا سکتا ہے انٹرنیشنل لاؤ کے حوالے سے وہاں پہ باتچیت کی گئے کہ کس طرح سے جو ہے انٹرنیشنلی ایک موو کریں پورے کا پورا سسٹم اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی تنقید بھی بنتی ہے کیونکہ جب ابھی ریسنٹ آپ نے دیکھا عرب اور OIC کا سمیٹ ہوا تو عرب OIC سمیٹ میں یہ کہا گیا کہ ہم اسرائیل کے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں کچھ موالک نے کہا تو اس میں جو سب سے ٹاپ پہ ملک تھا گلف کنٹری کا جس نے انکار کیا اس میں کون تھا اس میں UAE شامل تھا UAE جو ہے اس نے جو سولیڈ سٹیپس ہیں وہ اٹھانے سے منع کر دیا جبکہ وہاں پہ اس ٹائم پہ ظلم ہو رہا اور یہاں پہ اب کہا جا رہا ہے کہ بیٹھ کے باتچیت کی گئی ہے تو یہ اب اسی طرح کہ ڈیپلومیسی چلتی ہے سپورٹ فار یو این کلائمیٹ چینج کانفرنس ٹونٹی ٹونٹی تھری کیونکہ ایکچولی میں آپ کو بتا ہے جو دبائی ہے وہ ہوسٹ کر رہا ہے اس بار UAE ہوسٹ کر رہا ہے دبائی کے اندر اور پریزنسی جو ہے UAE کے پاس ہے تو اس لیے اب وہ ویسے بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سور خندہ پہشانی سے مل رہا ان کو سپورٹ چاہیے آلٹی میٹلی تو اس میں ایک الزام بھی ان کے اوپر لگا کہ شاید یہ جو کارپ ٹونٹی ایٹ ہے اس کو آئل ڈیلز کے لیے استعمال کر رہا ہے دبائی ٹھیک ہے لیکن اس بات پہ انہوں نے انکار کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے ہمارا جو پرپس ہے وہ پرپس کیا ہے بات کی گئی کہ بھئی ہم اپنے اکانومی کو جو مو یو سائن ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس سے ہٹ کے بھی جو ہمارا پہلے سے جو ہمارے کاؤپریشن چل رہی ہے اس کو مزید آگے بڑھائیں گے اور یہ دیپ روٹیڈ جو ہے وہ پاکستان اور UAE کے بیچ میں جو ہے اب یہ پارٹنرشپ بنے گی اور یہ سٹرٹیجک کاؤپریشن ہوگی ٹھیک ہے یہ جیسے ایسا یہ ایسا ہی بنی ہی تھی آلٹی میٹلی تو یہ ایک سٹرٹیجک پوائنٹ آف یو سے ہی بنی تھی کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ ٹارگیٹڈ یہاں پہ انویسمنٹ لے کے آنی ہے پریزنس آف آرمی چیف آرمی چیف جنرل جو ہے وہ آسیم منیر صاحب بھی یہاں پہ موجود رہے ہیں میٹنگز کے دوران اپ کمنگ بائی لیٹر میٹنگز اب اس کے بعد یعنی کہ یہ جو پہلی میٹنگ تھی چھبیس اور ستائیس کو یہ میٹنگ کہاں پہ ہوئی جی یہ میٹنگ دبائی کے اندر ہوئی اس کے بعد کاکٹ صاحب نے جو ہے وہ اٹھائیس اور انتیس کو کہاں گے یہ چلے گے کوئت کوئت کے ساتھ بھی جو ہے وہ ان کے تعلقات وہاں پہ بھی ام ایوز وغیرہ سائن کرنے تھے تو یہاں پہ ایٹی اینڈ جو ہے وہ دبائی کی جب میٹنگ اینڈ ہوئی تو یہاں پہ جو کاکٹ صاحب ہیں انہوں نے پھر سے پاکستان کی طرف سے ان کا شکریہ دا کیا اور بتایا کہ ہماری یہ جو دوستی تھی یہ شیخ زید بن سلطان النایان جو ہے ان کے ساتھ سارٹ ہوئی تھی یو ای اور پاکستان کی جو نائنٹین سیونٹیز میں سارٹ ہوئی تھی جس کا کریڈٹ جو ہے وہ بھٹو صاحب کو جاتا ہے اور جس کے بعد ہم نے دیکھا یہاں پہ پاکستان میں ایکنومیکل ہی کافی جو ہے ازرین تھائی کیونکہ پاکستان سے من پاور وہاں پہ گئی اور اب بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو مزید بڑھایا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کو پھر دوبارہ سے جو ہے وہ میسج کو آگے بڑھایا پرائیم نیسٹر صاحب نے تو یہ یو ای کا وزٹ رہا اس کے بعد کاکٹ صاحب جو ہیں انہوں نے ٹین ملٹی ملین ڈالرز ڈیل کی کوئت کے ساتھ کوئت کے جو پی ایم ہے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی یہاں پہ یعنی یہ جو دورہ رہا تو اس کے بعد پھر یہ کہاں چلے گے جی نیکسٹ آگے سیکنڈ چلے گے کوئت کی طرف اور کوئت میں وہاں پہ جا کے انہوں نے جو ہے پھر آگے بات چیت کی اب وہاں کے کی ٹیک اپ ایز اگر لیتے ہیں تو ڈیل سائن کی ہے ڈائیورس سیکٹرز کے اندر جیسے یو ای کے ساتھ ڈیل ڈائیورس سیکٹرز کے اندر سائن کی بلکل ویسے ہی کوئت کے ساتھ بھی پاکستان نے گو کہ کوئت کے ساتھ پاکستان کے کوئی اتنے سرونگ ریلیشنز نہیں ہیں جس طرح سے یو ای کے ساتھ ہیں لیکن الٹیمیٹلی کوئت میں بھی پاکستانی موجود ہیں اور یہ بھی گلف کنٹری ہے اور اس کو بھی ہم نے ایسا ایف سی کے اندر رکھا ہوا ہے کہ آپ بھی یہاں انویسمنٹ کریں گے تو ہم آپ کو فائدہ دیں گے تو یہاں پہ ڈیل کی گئی یہ اگری کلچر سیکٹر کے اندر ہائیڈرل پاور کے اندر منرل انڈسٹری کے اندر اور انوائرمنٹل سیکٹر کے اندر اب دیکھیں منرل انڈسٹری دون جگہ پہ آ رہی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارا سب سے منرل رچ ریسورس جو ریجن ہے وہ ہے بلوچستان اب بلوچستان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کاکٹ صاحب ہیں وہ کہاں سے ہیں وہ بھی ہیں بلوچستان سے تو اب یہاں پہ کیا ڈیل ہو رہی ہے کس طرح سے ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے یہ خیرش کی تفصیلات ابھی نہیں آئی لیکن یہ ایک پوائنٹ ہم نے دیکھا تو جو ڈیل ہے اس کا ایم کیا ہے ٹریڈ کے اندر انرجی کے اندر آئی ٹی کے اندر اور لیبر فورس کے اندر جو ہے وہ انویسمنٹس کو بڑھانا کوئیت کی طرف سے اور ملیٹری انگیجمنٹس بھی یہاں پہ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ بھی آرمی چیف صاحب ساتھ ساتھ موجود تھے ایس ایف سی کی وجہ سے تو وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ یقین دہانی کروا رہے تھے کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اگر یہ چلے بھی گئی تو کوئی ایشیو نہیں ہے تو اب جو کی میٹنگ یا ایگریمنٹس ہیں یہاں پہ تو ان کی بھی کراؤن پرنس کے ساتھ کاکٹ صاحب کی یہاں پہ ملاقات ہوئی ہے شیخ مشال ال احمد الجبر السبا جو ہے یہ ایک ہی نام ہے سارے کا سارا تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور ڈپٹی پرائم نیسٹر کے ساتھ بھی جو ہے کاکٹ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور ساتھ میں ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ بھی بلکل جو ہے جیسے یو اے میں ہم نے ملٹی بلیون ڈالرز کی ڈیل سائن کی یہاں پہ بھی ملٹی بلیون ڈالرز کی جو ہے وہ سائن کی ہے اور سیون کی ایگریمنٹ جو ہے ہم نے سائن کی ہیں تین تو ہیں ہی ہیں لیکن سات میجر جو ہے ہم نے سیکٹرز کے اندر انویسمنٹس ان سے لانے کا کہا ہے مزید جو ٹریڈیشنل ویسے ہٹ کے جو ہم نے یہاں پہ تین ایم ایوز سائن کیے ہیں ایڈیشنل کلیبوریشن کے لیے اس میں کلچر ہے انویرمنٹ ہے اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے ٹیک ہے اب ظاہری بات ہے یہ سیکٹرز تو الڈی موجود ہیں لیکن یہ چیزیں ہمیں یہاں پہ ڈیولپ کرنی ہے کہ ہم کس طرح سے کلچر کے اندر انویرسمنٹ کر سکتے ہیں انویرمنٹ کے اندر اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اندر کس طرح سے ہم کوئٹ کی ہیلپ لے سکتے ہیں اور یہاں پہ اپنے ریلیشنشپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں تو یہ بھی کافی زیادہ امپورٹن رہی ہے تو یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاکٹر صاحب نے یہاں پہ ان کا بھی شکریاد آدھا کیا پاکستانیوں کے درف سے کہ بھئی آپ پاکستانی مین پاور کو یہاں پہ فیسلیٹیٹ کرتے ہیں اور ہمارے وہاں جا کے لوگ جوب وغیرہ کرتے ہیں ظاہری بات ہے اس کو بھی اور ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ آپ نے ہیلس سیکیورٹی اور انفرسٹرکچر کے اندر جو آپ آلریڈی پاکستان میں ان کا خیال رکھ رہے ہیں تو یہ بھی بہت مہربانی ہے آپ کی سٹریڈیجک انیشیٹیفز کے اگر بات کریں تو یہاں پہ ایسی ایف سی کے ترور انہیں یقین دیہانی کروائی گئی ہے کہ بھئی ہم آپ کی انویسمنٹس کو پروٹیکٹ کریں گے اور اس کے لئے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی جس کے لئے آرمی چیف صاحب وہاں پہ موجود تھے ٹھیک ہے اب یہ تو دو میٹنگز تھیں جو دونوں کی دونوں ہی کافی زیادہ کامیاب رہی ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میڈل ایسٹ کا جو پاکستان کا ایک ٹور تھا شاید اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو پچھلے پانچ سال میں دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز کے بعد سے یہ سب سے امپورٹنڈ اور کی وزٹ رہا اور ایک ٹرننگ پوائنٹ رہا اگر یہ چیزیں آگے جاتی ہیں تو اس میں نو ڈاؤٹ کہ ایسا ایف سی کے بینر تلے یہ کام ہوتے ہیں تو ایک تو اس کا نام بھی بنے گا اور الٹیمیٹلی یہاں پی آرمی چیف صاحب کو بھی اس کا گریڈٹ ملے گا کہ بھئی وہ ساتھ گئے چیف صاحب کو بھی اس کا گریڈٹ ملے گا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد اس طرح کے ہمارے ایکنومک جو ہے اس طرح میں کیونکہ ہمارے جو حالات چل رہے ہیں حقیقت میں ہمیں اس طرح کے انویسمنٹس کی اور اس طرح کے ایم او یوز کی ضرورت ہو بھی دو سمالک سے جو ہمارے یہاں انویسٹ کر سکے تاکہ ہمارے پاس جو ہے فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ آئے جو کہ ہمیں بدلے یا ہمیں آگے لے کے چلے تو یہ دو دن کا وزٹ یو ای کا اس کے بعد دو دن کا وزٹ کوہد کا اب مزید اگر آگے دیکھتے ہیں تو کیونکہ یہ سارے کا سارا جو وزٹ ہو رہا تھا وہ کس میں ہو رہا تھا کیونکہ انہوں نے کوپ ٹونٹی ایٹ کی میٹے کے اٹینڈ کرنی تھی کاکٹ صاحب نے جو انیشل سیشن ہے ہم نے بات کی تھی وہ چوبیس نومبر سے سٹارٹ ہوا تھا اور جو ایکچول سیشن ہے وہ فرس سے سٹارٹ ہوا ہے اور یہ جائے گا جی بارہ دسمبر تک تو یہ سب سے لانگ سیشن جو ہے وہ کلائمیٹ کے اوپر یہاں پہ دبائی کے اندر ہو رہا ہے اور ساری ٹاپ لیڈشپ جو ہے وہ دنیا کی یہاں پہ جمع ہے اور یہ کافی امپورٹنڈ ہے کیونکہ اس سال کا جو کوپ ٹونٹی ایٹ ہے یہ پچھلے تمام سالوں سے بہت ڈیفرنٹ ہے کیونکہ کلائمیٹ کے چیلنجز جو ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو یہ جب اختتام پذیر ہوگا بارہ دنوں کے بعد تو پھر تو ہم اسے سمب کریں گے لیکن ابھی اگر ہم پاکستان کے حال سے باتچیت کر لیتے ہیں کہ یہ پھر دوبارہ سے جب کاکٹ صاحب واپس آئے ٹیک ہے تو ایک اور دو دسمبر دوبارہ سے ان کی انگیجمنٹس رہی ہیں یہاں پہ اور ان کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اٹینڈ کیا گیا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہمیں پکچر دکھائی دے رہی ہے یہ پکچر یہاں پہ کاکٹ صاحب کو ریسیو کیا گیا اس کوپ کے اندر دوبارہ سے شیخ صاحب کی طرف سے اور یہ جو گویٹر صاحب ہیں یہ یوئن کے جو سیکرٹری ہیں انہوں نے یہاں پہ کاکٹ صاحب کو دوبارہ سے جب یہ واپس آئے ایک دو تاریخ کو کلائمٹ سمیٹ کے حوالے سے ظاہری بات ہے یہ تو ایک الگ سپیس ہے جہاں پہ ایریا کے اندر ہو رہی ہیں باتچیت تو وہاں پہ جو ہے جب یہ آئے تو ان کو دوبارہ سے ریسیو کیا گیا اور ارجنٹ کال اینڈ فوسل فیولز کے حوالے سے یہاں پہ سب سے پہلے بات کی گئی ہے تو یہاں پہ جو یوئن کیونکہ اس کو ظاہری بات ہے ہوس تو دوبارہ کر رہے ہیں لیکن یوئن کا سارا ایجنڈا ہے کوپ ٹی ایٹ کا کانفرنس آف پارٹیز جو ہے تو جو سیکرٹری جرنل ہیں انٹونیو گویٹرز جو ہیں انہوں نے ایمفیسس دیا اس کے اوپر کہ اب ہمیں بھائی جو فوسل فیولز ہیں اس کو سٹاپ کرنا چاہیے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اگلے بارہ دن اسی کے اوپر بات چیت کریں گے کہ ایسے جو ہے فوسل فیولز کو جو کاربن بہت زیادہ کاربن کی امیشن کا باعث بن رہے ہیں ان کو کیسے ہم روک سکتے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ہم کیسے جو ہے ریڈیوز کر سکتے ہیں گلوبل وارمنگ جو ہے اس کو اور اس کو جو تیمپریچر ہم نے کہا ہوئے کہ صدی کے اختتام تک جو ہے یہ ٹو ڈیری سنٹی گریٹ کو پہنچ جائے گا کیسے اس کو کابو کیا جا سکتا ہے کیونکہ فیلحال کہ جو حالات نظر آ رہے ہیں یہ صدی سے پہلے ہی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے جو ہے انویسمنٹس کو بڑھایا جا سکتا ہے ری نوبل انرجی کے اندر اور ساتھ میں انہوں نے پروپوز کیا کہ بھائی جو دوسری انڈسٹریز وغیرہ ہیں اس میں آپ جو خاص کر کے کاربن پیدا کر رہی ہیں وہاں کی جو سبسیڈیز ان کو ختم کریں اور یہاں پہ اس انڈسٹری کو پروفیٹیبل بنایا جا سکتا ہے یعنی ایک انیشیل سٹیٹمنٹس کے طور پہ ایک جو ہے تھا سٹارٹر دیا کہ ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے آگے کابوٹوانٹی ایٹھ کمسمنٹس ان دبائی کہ جو کابوٹوانٹی ایٹھ ہے یو این ایف سی 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 جو ہے یہ کانفرنس آف پارٹیز ہے سٹارٹ ہوئی ہے دبائی ایکسپوز سٹی کے اندر اور یہ ٹونٹی ایٹھ ہے ٹونٹی ایٹھ کانفرنس ہے یعنی کہ اور باون ہزار پارٹی ڈیلیگیشنز اور نوے ہزار نون پارٹی ڈیلیگیشنز یہاں پہ موجود ہیں تو آپ اس کو دو وے کے اندر دیکھیں ایک تو یہ کہ دبائی اس ٹائم پہ کس لیول پہ ہے کہ بھائی وہ کس طرح سے ہوسٹ کر رہا ہے چھوٹا سا ملک ہو کے کس طرح سے پوری دنیا کو اس ٹائم پہ ہوسٹ کر رہا ہے اور اتنے ملٹائی نیشنل لوگ یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور یہ ملٹی لیٹرل ڈیپلومیسی ہوگی اور دوسرا آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ یہ کتنا ایمپورٹنٹ کوپ ہے کہ اتنی بڑی جو ہے وہ پبلک یہاں پہ موجود ہے اور ہائی لیبل کی جو ہے وہ پبلک موجود ہے اس کے لیے تو سمیٹ جو ہے اس کا آغاز کیا گیا لاؤس اینڈ ڈیمیج فنڈ سے جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی سیریس سٹارٹ تھا کیوں سیریس سٹارٹ تھا کہ جس میں جو غریب مالک ہیں جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کے جو نقصان وغیرہ ہو چکے ہیں اس حوالے سے فنڈ وغیرہ رکھا ہے اور یو اے ای نے خود سے سٹارٹ کیا سب سے پہلے انہوں نے فنڈ جو ہے وہ رکھا ہے کہ ہم جو ہے اس فنڈ سے آغاز کرتے ہیں کلائمیٹ جسٹن اور گلوبر لیڈشپ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ جو ہے وہ گویتر صاحب نے اس بات کے اوپر سٹریس دیا کہ بھئی اب ہمیں جو ہے وہ اپنی پالیسیز کو مزید دا کے لے کے جاننا ہے اور ڈیولپنگ کنٹریز جو ہے ہمارا ٹارگٹ ہیں کہ کس طرح سے ان کو ان چیلنجز سے بتایا جا سکے کیونکہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں یہ رسپونسیبل ہیں لیکن اس کا جو اثر ہے وہ کس کے اوپر ہوتا ہے وہ غریب مالک یا پاکستان جیسے مالک کے اوپر تو ان کے حوالے سے جسٹس چاہیے ان کے حال سے بات چیت کیوں ساتھ میں بتایا کہ گورنمنٹس کیسے ریگولریٹ کر سکتی ہیں لیجسلیٹ کر سکتی ہیں یا امپوس کر سکتی ہیں فیر کاربن پرائز کو کہ بھائی وہ کس طرح سے جو ہے یہ جو کاربن ہے اس کی امیشن کو روکا جا سکتا ہے فوسل فیول کے اوپر سبسیڈیز کو روکا جا سکتا ہے اور ون فال ٹیکس لگایا جا سکتا ہے اس کے اوپر تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پہ ڈسکس کی گئی ہیں اور اس کہا گیا کہ جو گریٹیسٹ ٹیسٹ ہے یہ لیڈشپ کا ہے اس کو جو کہا گیا کہ یہ لیڈشپ کا ایک ٹیسٹ ہے کہ کس طرح سے یہ گلوبل لیڈشپ جو یہاں پہ موجود ہے کس طرح سے اب اس کو جو ہے وہ ٹیکل کرتی ہیں بارہ دنوں کے اندر سر جوڑ کے اس کے علاوہ دیکھیں کنگ چارلز جو ہے وہ بھی یہاں موجود ہیں انہوں نے بھی اپنے جو ہے وہ ساتھ میں کنسرنز وغیرہ اور گلوبل ایکانومی کے حوالے سے بتائیں ہیں جو پرطانیہ کے کنگ ہیں وہ کم ہی آپ کو بتایا ایسی میٹنگز کے اندر جاتے ہیں لیکن وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور انہوں نے بتایا کہ بھائی ڈریڈ فولی فورا آف ٹریک کہ کس طرح سے جو ہے اب ورلڈ کلائمٹ کی چکر میں آ رہا ہے اور کس طرح سے یہ الارم جو ہے ایک سیچویشن ہے ہمارے لیے اور کلائمٹ کو ہم کیسے جو ہے ایڈریس کر سکتے ہیں تو کافی جو ہے انہوں نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ باتچیت کی ہے اس کے بعد یو اے ای نے خود کیونکہ سٹارٹ کیا تو اس نے تیس بلین کا کلائمٹ فنڈ جو ہے اس کی اناؤسمنٹ کی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ ایک پورا فنڈ رکھا ہے اے ایل ٹی آر آر اے کے نام سے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ ہم تھرٹی بلین سے اس کا آغاز کرتے ہیں اور یہ جو ہے اگلے دس سال کے اندر ایک ڈیکیڈ کے اندر ٹو ففٹی بلین تک پہنچے گا ٹھیک ہے جی یعنی ایک ڈیکیڈ کے اندر تیس بلین سے یہ ٹو ففٹی بلین پہ جائے گا دو سو تیس ارب ڈالرز روپے نہیں ٹھیک ہے ان پہ جائے گا اور پھر ہم اس سے کیا کریں گے جی ہم اس سے یہ جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز کو جو ہے وہ اوورکم کریں گے اور کلائمیٹ کی سٹریجیز کے حوالے سے اس فنڈ کو جو ہے آگے لے کے چلیں گے تو یہ اسی لیے لاؤس انڈ ڈیمیش فنڈ کے نام سے جو ہے اسے انٹروڈیوز کروایا گیا پی ایم کاکڑ کی بھی یہاں پہ پارٹسپیشن تھی کیونکہ آپ واپس آ جائیں گے دو دنوں بعد وہاں پہ ہمارے ڈیلیگیشن تو موجود رہے گا لیکن کاکڑ صاحب ظاہری بات ہے واپس آ جائیں گے تو یہاں پہ بالیٹرل میٹنگز ہوئی ہیں اور یہاں ہے کاکڑ صاحب آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کافی زیادہ کیش کروایا ہے کیونکہ آپ اگر ان کا ایکس دیکھیں گے ایکس ایکاؤنٹ دیکھیں گے کاکڑ صاحب کا تو آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں جہاں جیسے جیسے انہیں موقع مل رہا ہے وہ مختلف کنٹریز کے جو ڈیلیگیشنز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں ان کے پی ایم کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں تو یہ جو میٹنگز ہیں آج بھی جیسے سرلنکا کے ساتھ اور باقیوں والے کے کچھ سرباہان کے ساتھ میٹنگز ہیں تو اس میٹنگ سے کیا ہو رہا ہے کہ ایک پوزیٹیف ایمیج پاکستان کا بھی جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی ناکسترہ ان کے ساتھ اپنے جو ڈیپلیومیٹک ریلیشنز ہیں ان کو مزید آکے لے کے جائے تو پاکستان جو ہے یا کاکڑ صاحب اس کو کیش کر رہے ہیں کیونکہ جلیل عباس جلانی صاحب بھی وہاں پہ موجود ہے جو ہمارے ٹاپ جو ہے فورنن ایمبیسیڈر ہیں اور دچ کے پرائم نیسٹر کے ساتھ میٹنگ ہوئی کینگ چارلز کے ساتھ جو ہے پرائم نیسٹر کی میٹنگ جو ہے وہ ہوئی ہے اور ڈسکس کیے گئے ہیں بائی لیٹر ریلیشنز جو ہیں انٹرنیشنل اور ریجنل ایشیوز کو ڈسکس کیا گیا ہے یہاں پہ اور انویسمنٹ اپرچونٹیز جو اس ٹائم پہ پاکستان کو شدید ضرورت ہیں اس کی باتیت کی گئی ہے اور کینگ چارلز نے بھی یہاں پہ بتایا ہے کہ پاکستان جیسے ہمالک یعنی انہوں نے پاکستان کبھی نام لیا ان ہمالک میں جو کلائمیٹ کے اثر میں ہیں تو امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو بھی یہاں سے کچھ نہ کچھ ملے گا کلائمیٹ ایکشن اینڈ فنڈ یوٹلائزیشن کی یہاں پہ بات کیت کی اور یہ کاکر صاحب نے پھر بتایا کہ کیا کرنا چاہیے کہ اب ہمیں کیسے آپریشنلائز کرنا ہے اس لاؤس اینڈ ڈیمیج فنڈ کو ٹھیک ہے اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں کس طرح سے میرٹ کے حساب سے چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے تب ہی جو ہے یہ جو کلائمیٹ کا ایشو ہے اس کو ہم ڈیل کر سکتے ہیں اور کول بیس پاور جو ہے اس کو رینیوبل نرجی کے اندر کیسے ہم شفٹ کر سکتے ہیں اب یہ جو ٹرانزیشن ہوگی اس کے اوپر ظاہری بات ہے اب کاؤسٹ آئے گی یہ تو نہیں ہے ازادہ جو کاربن پیدا ہو رہی ہے وہ بھی کوئلے سے ہو رہی ہے پاکستان دیکھ لیں انڈیا دیکھ لیں چائنا دیکھ لیں تو پھر یہ تو ٹاپ پر اس ٹائم پر استعمال کر رہے ہیں کوئلے کو تو جب یہ رینیوبل نرجی پر جائیں گے تو وہاں پر کاؤسٹ آئے گی وہ کاؤسٹ کون پے کرے گا تو یہ جو فنڈ ہے اس فنڈ کے ثرون مالک کو فنڈنگ کی جائے گی تاکہ وہ یہ کوئلے کو چھوڑیں اور دوسری جیسوں کے اوپر جائیں تو پاکستانی ڈیلیگیشن جو ہے اس کے فوکس دیریاز کی بات کریں تو جو کاؤکٹ صاحب اس کو لیٹ کر رہے ہیں اس میں جیسے میں نے کہا کہ فوراں ایمبیسٹر جلانے بھی موجود ہیں تو وہ ایمفیسس دے رہے ہیں اس کے اوپر کہ ہم کس طرح سے اس کلائمیٹ کو ایکشن میں بدل سکتے ہیں ٹھیک ہے جنہی کلائمیٹ ایکشن کیسے ہو سکتا ہے اور کنکریٹ سٹپس کیسے جو ہر ساتھ فلڈ وغیرہ آتے ہیں اس نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے ان مالک کو انگیج کر سکتے ہیں اپنے ساتھ تو پھر وہاں پہ باتچیت کی گئی ہے کہ آپ پاکستان کے اندر رینیوبل نرجی کے اندر انویسٹ کریں جس کے ساتھ بھی پاکستان کی باتچیت ہو رہی ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان میں رینیوبل نرجی کے اوپر انویسٹ کریں ہارٹیکلچر کے اوپر انویسٹ کریں اور اگری کلچر کے اوپر یہ وہ ٹاپ جو سیکٹرز ہیں جن کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹارگیٹڈ سیکٹر ہے کہ یہاں پہ باتچیت کی رہی ہے کہ ان سیکٹرز کے اندر آپ انویسٹ کریں یہاں پہ پیسے لگائیں تو آپ کو ریٹن بھی ملے گا اور ہم آپ کو سپورٹ بھی کریں گے یا جو فورن ڈاریکٹ انویسٹ اس کے لیے ون ونڈو آپریشن بھی آپ کے لیے ہوگا تو یہ باتچیت ہوئی ہے یہ چھے روزہ جو دورہ ہے کاکٹ صاحب پاک یہاں پہ اخترام پذیر ہے ابھی بھی آج ان کی میٹنگز ہیں اور اس کے بعد پھر واپس آ جائیں گے تو اب جب کوپ ٹانٹ گیٹ کمپلیٹ ہوگا تو اس کو بھی ہم ساتھ میں پھر اٹی اینڈ ڈسکس کریں گے یہ کافی امپورٹنٹ جو ہے وزٹ رہا ہے کوپٹ صاحب کا کرنٹ ایفیرز کے حوالے سے تو یہاں پہ اس کو کلوز کرتے ہیں تینکس فور واشنگ